بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ کل یوم تقبیر کچھ زیادہ ہی جوش اور جذبے سے بنائے گیا ہے جس کا ریزلٹ آج آپ اس نیو ویڈیو میں دیکھ لیں گے اس میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ دوران عدد نکاح کیس خواہ ورمانکہ کی ادم اعتماد پر جج کا کیس پرانسفر کرنے کا خط چکے نا فورن فورن ہوا اور انہوں نے کہا مجھا اب اعتماد نہیں ہے جج نے کہا وہ ٹھیک ہوگیا پھر اعتماد نہیں ہے تو یہ میں خط لکھ رہا ہوں آپ کا کیس ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس کے بعد عدد میں لوگوں نے خواہ ورمانکہ کو ناشتے ہوئے دیکھا اچھلتے ہوئے دیکھا وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دیکھا مطلب مجھے دلکل سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ آدمی ناش کیوں رہا ہے وہ پشھ کیوں ہے اس کے بعد عدد سے باہر آکے گالیاں دینے لگیا بری بری الفاظ کہنے لگیا اور بہت مس بحیف کر رہا تھا تو جو وکلا تھے وہ تھوڑا سا برداشت نہیں کر سکے پسی بھی گرمی ہیں کالا کوٹ پہنتے ہیں تو گرمی اور لگ گئی ہوگی تو انہوں نے تھوڑا سا خواہ ورمانکہ کے ساتھ دو ہاتھ بھی ان کو دکھا دیئے تو وہ مناسب نہیں تھا مارنا نہیں چاہیے کسی کو لیکن بارہ لیے کہ اگر آپ بھی کوشش کریں کہ کسی کی دلازاری نہ کریں اور ایسی پلیس کے اوپر جہاں پر ایک مشترکہ وہ ہو کسی کو کی گالی مت دیں ورنہ آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو خواہ ورمانکہ کے ساتھ ہوا نہ نہ کرتے بھی آپ کتنہ روک سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ خواہ ورمانکہ کی جیس طورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب ان کا اس ٹرائل کے اندر ان کا میڈیکل ٹیسٹ میرا خیال ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب اس میں خواہ ورمانکہ کے حوالے سے دوسری خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج عدد کیس کا فیصلہ آنا تھا مگر عدالت میں جو کچھ ہوا وہ تیش شدہ تھا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوریتھنگ وہ پری پلانڈ اور اس میں کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ عدد کیس میں آج جو کچھ ہوا وہ تیش شدہ تھا خواہ ورمانکہ نے آج انتہائی بےہودہ زبان استعمال کی جج پر دباؤ ڈالا گیا کہ کیس نہ سنے اور پھر وہ ہی ہوا یعنی کہ جو جو خواہ ورمانکہ نے کہا ایٹ سپوٹ یعنی کہ آپ کیس لگاوا ہو آپ کے سامنے جج بیٹھاوا ہو آپ عدلت کو رن کریں گے یا جج جو ہے وہ کہہ رہے گا کہ آرام سے وہ کھڑے ہو جاؤ سیدھے کو بیٹھو چپو کے بیٹھے ہو جاؤ بغیرہ بغیرہ وہاں پر خواہ ورمانکہ نے ایسی کٹیسی پھیر دی خواہ ورمانکہ نے پوری عدالت کو الٹا دیا اور رنگا کہ جی تم نہیں سن سکتے ختم کرو ٹرانسفر کرو کیس کو اور یہ اور جو کچھ خواہ ورمانکہ نے کہا پھر ویسا ہی ہوتا گیا اسی لیے یہ شک ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو جو اسٹم موجودہ ہے بیلسٹر گوھر کہ ایورٹھنگ ایورٹھنگ وہ پری پلانڈ اچھا آگے بڑھتے ہیں تو دو تین خبر آپ کو ضروری دینی ہے وہ یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا پرسو آپ نے دیکھا پلے کل ہی دیکھا آپ نے کل صبح آپ نے ایک ٹوٹ کو دیکھا جس میں یہ تھا کہ وہ جو وہ ہے نا ملک ریاض صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انٹسون میں جھگوں گا نہیں میں ہارنے مانوں گا انٹسون اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو وائس کو میں نے سنا اب وہ اصلی انکلی ہے مگر ان کی آواز مجھے لگی کہ ان کی آواز اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جھگوں گا نہیں اور اگر میرے ساتھ ذاتی کی گئی ظلم کیا گیا تو میں جو ہے میں نے ریکارڈ کروالی اپنا بیان اپنے ثبوت دے دیئے ہیں اور وہ تمام کے تمام جو ہے مگر میں خودکشی کرلوں گا اور میری خودکشی کے بعد جو ہے وہ تمام پروفز جو ہیں وہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا پھر وہ چلے گا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک وہ آواز واقعی ان کی ہے یا وہ واقعی ان کا میسج ہے مگر یہ سرکولیٹ کیا ٹوٹر کے اوپر ہر جگہ میں نے دیکھا میں نے سنا لیکن اس کے بعد شام کو ہی ہم نے دیکھا کہ رات کو نیب نے چھپا مار دیا راول بنڈی اسلام آباد کے اندر وہاں پر اور اس کے پر پھر ملک رہ سے بیان آ گیا کہ جو چاہے ظلم کرو وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا اکیس عمران خان کہی ہے تو یہ جو ٹائمنگ تھی میرے ساتھ سے کیونکہ ٹائمنگ آلویز میٹر یہ جو ٹائمنگ تھی نیب کی اگر کوئی چھپا مارنا بھی ہے تو ماریے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھپا آپ جو مرضی کریں لیکن اس چھپے کو جو لوگوں نے ڈی کوڈ کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ اوپر نہیں لڑ رہے ہیں اس ٹیم ملک ریاض کی لڑائی ہو رہی ہے تو نیب اس میں غصہ نکالا ہے نیب نے مطلب ایسا ایسا آگئے اگر وہ صحیح بھی تھا مطلب بان لیجئے کہ نیب بلکل ٹھیک کر رہا تھا نیب کو یہ کرنا ہی تھا نیب کا یہ شیڈول لگاوا تھا اور نیب نے آنا ہی تھا لیکن ٹائمنگ اتنی خراب تے کی نیب نے کہ وہ اگر اس میں کچھ نکل بھی جائے اور وہ ملزم بھی قرار پا جائے تو کوئی پاکستان میں کوئی عام آدمی جو ہے نا عام آدمی وہ ماننے کو تیار اب نہیں ہوگا کہ اگر نیاب کہتے کہ یہ چور ہے اور چکہ ہے اور اس کے ڈاکومنٹ پکڑے گئے سنے کہ کچھ نکلا نہیں ہے لیکن اگر نکل بھی جاتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اب آر پار ہو گیا نکل بھی جاتا تو لوگ اسو کس طرح قبول کرتے لیکن کہ اب جو لوگ دسکس کر رہے ہیں جن کو ہم سنتے ہیں ہم تو سنتے ہیں لوگوں میں جب جم جاتے ہیں تو ہم صرف سنتے ہیں یہاں پر آکے ہم ان کو بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ بھئی یہ سن سن کے آئے ہیں ہم لوگ تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا پھر آڑ گھنٹے کے اندر چھے گھنٹے کے اندر ایکشن نیپ کا تو یہ چیز جو ہے یہ اچھی گئی نہیں ہے لوگوں کے اندر تاثر نہیں گیا آپ کے مشہور شاعر احمد فراد کے بارے میں جو کچھ آج ہوا ہے یہ میرے لیے شاکنگ ہے اور پندرہ دن تک پورے پاکستان میں جتنی بھی ہماری ہماری سٹیٹ کی ہماری ریٹ ہے پورے پاکستان میں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ احمد فراد ہے کہاں جتنی بھی ہماری ریٹ ہے جتنی بھی ہماری سرحد ہے جہاں پر پاکستان کی حکومت کام کرتی ہے کسی کو پتہ نہیں تھا کل تک کہ احمد فراد ہے کہاں اور اس کے اوپر جج صاحب کے جو ریمارکس تھے کہ یہ احمد فراد نہیں پاکستان کو ہم نے بازیاب کرنا ہے اور اس کے بعد ان کے بارہ سوال اور یہ اور وہ وہ بہت سخت تھا کل چھٹی ہو گئی جو ہمیں تخبیر ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے آج احمد فراد جو ہے وہ بازیاب ہو گئے ان کی بی بی کے مطابق ہے اسلام آباد میں اپنے گھر سے اٹھائے گئے تھے لیکن اب ان کو پتہ لگا کہ وہ کشمیر میں کئی بریچ پار کر رہے تھے گجر چوک ہے پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے بعد وہ گاڑییں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا گیا بھئی آئی ڈی کارٹ دکھاؤ آئی ڈی کارٹ انہوں نے دکھائے نہیں تو یہ کار مداخلت ہو گئی سرکار میں اور ان کو بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد آج ایف ای ایر کارٹی ہے پندر دن پندر دن کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے اس پر ہسٹری خاموش ہے اس پر ہماری تاریخ خاموش ہے کہ اگر اس بندے کو یہ ہو گیا تھا اتنا ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا کہ اس پر ساری جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان میں آپس میں تناؤں پائدہ ہو گیا تھا تو وہ فرہات کو وہ لے آتے عدالت جیچ سے ہم نے کھڑا کر دیتے کہ بھئی یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے ایف ای ای ایر کارٹی کیوں ہے کار مداخلت کیا ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پندر دن سے ہم خاموش کیوں تھے ہم نے ان کو کسی عدالت میں پروڈیوز کیوں نہیں کیا جبکہ چوبیس گھنٹے میں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے نہیں کیا ہم نے اس کو پندر دن کہاں رکھا کیوں رکھا پولیس کو کیا تقلیف تھی اور پولیس نے اپنے فرائز کیوں انجام نہیں دیئے اور انجام کیا دینے تھے چوبیس گھنٹے میں پروڈیوز کرنا تھا احمد فراد کو انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا اب وہ کشمیر سے نکلا وہ پاکستان سے نکلا وہ پاکستان کی حدود سے نکلا بات ہتم ہو گئی لیکن یہ سوال جو ہے یہ اب میرے خیالے کے رولا گولا ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ کرو بٹی پاؤ پھر کسی کیس میں دیکھیں گے ان بات کو کوئی سوال کا جواب نہیں چاہیے کوئی کچھ نہیں چاہیے بندہ مل گیا آپ کو اللہ حافظ اور کیس جو ہے وہاں پر میرے حساب سے اب اس پر بات نہیں ہوگی آخری بات جو کرنے جا رہا ہوں جو آپ سے کرنا میری بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا جو میرا جو سربراہ ہو چھکے نا اگر اگر اس کی ہائٹ لمبی ہو آپ کو میں جو وصال دی رہا ہوں آپ نے بتانے میں میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ نے مجھے نام لکھنا ہے نام لکھنا ہے آپ نے کمنٹ باکس میں دے تو مجھے اگر شک ہو جائے مسجد میں بیٹھ کے کہ ان کا سوٹ نہیں بن سکتا میرا سربراہ ہے وہ ملک کا سربراہ ہے وہ سوٹ نہیں بن سکتا تو میں نے سوال کر لیا کہ آپ کی ہائٹ کے مطابق جتنا کپڑا کو ملائے آپ کو تو سوٹ بن سکتا ہی نہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے گواہی کروائی کہ بیٹا بتاؤ کہ میرے سوٹ بنا کیسے ہے بیٹے نے بتایا کہ میرے کپڑے کو ڈال کر کے ان کا سوٹ بنا ہے اگر ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں جو ہمارے سربراہ ہیں ان کو استثناء نہیں تھا تو مجھے بتائیے ان سے بڑھ کر تو میرے لئے کوئی اور نہیں ہے نا پھر ان سے بڑھ کر تو میرے لئے استثناء ہو گیا کہ جب تک یہ صدر رہیں گے ان کا کیس ڈسکس نہیں ہو سکتا تو اس ٹیم اسلام کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے مطابق قانون کے مطابق پاکستان میں اسلامی قانون رائج ہے پاکستان میں اسلامی قانون کے مطابق استثناء نہیں بنتا ہم تو کپڑے کا پوچھ لیتے ہیں کہ کپڑا سوٹ کیسے بنا آپ کا چکہ ہے نا یہاں تو آپ کپڑوں کے بارے میں کیا آپ کسی گھر کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ یہ محل کیسے بن گیا وہاں تو ایک سوٹ جو پینا ہوا ہے اس پر سوال ہوتا تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ استثناء عدالتوں کو ختم کرنا ہوگا اور آسفل درداری صاحب اگر کلیر ہیں اللہ کری کلیر ہوں مجھے سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے میری کیا مخالفت ہے لیکن انہیں کہنا چاہیئے کہ استثناء گیا بھاڑ میں میں کھڑا ہوں یہاں پر کون سا جیلی بینک اکاونٹ مثال ہے میں ہوں میں صدر ہوں یا میں عام آدمی ہوں اگر کوئی جیلی بینک اکاونٹ کی بات کرے گا تو انہوں نے کہا لے جاؤ مجھے ادالت میں ثابت کر دو مجھے بند کر دو یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے استثناء اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے کیا آپ کا خطرہ ہے کہ اس پر بات ہوگی تو مجھے بند کر دیا جائے گا اندر کر دیا جائے گا یہ چیز چلنی نہیں چاہیے اور اگر یہ چل رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان میں بات کرتے ہو یہ مسلم ملک ہے پھر یہ نہیں کہنا پھر آپ بولیں کہ ہم نے کیا ہے مطلب اپنی مرضی کا آئین بنایا ہے اس کے اندر ہم نے رد و بدل کیا ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارا جو آئین ہے وہ قرآن سے متصادم نہیں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا ہم کسی کئی موقعوں پر قرآن سے متصادم ہیں ہاں یا نہیں آپ بتائیے ہاں یا نہیں اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ